اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمود سامی البارودی کا ذکر کے بغیر جدید عربی شائری کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی اور یہ ہمارے نٹ ایزام کے لیے بہت ہی اہم ٹاپک ہے اس پہ آپ کی خاص توجہ ہونی چاہیے اور جو بنیادی معلومات ہیں وہ ضرور آپ کے سامنے ہونے چاہیے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے دوستو محمود سامی البارودی کی پیدائش اٹھارہ سو انچالیس ایٹین تھرٹین نائن میں قاہرہ میں ہوئی اور آپ کے والد ان کی نصور جراکسہ کی طرف کی جاتی ہے وہاں سے تھے اور ساتھ سال کی ہی عمر میں آپ یتیم ہو گئے تھے لیکن آپ کی تعلیم چاری رہی اور آپ نے خنونِ حرابیہ میں اور عدب میں کمال حاصل کیا آپ پرابر شورا کے دوابین کا مطالعہ کرتے رہے اور ان کی جو اشعار ہیں ان کو اپنے حافظہ میں رکھتے رہے نادرکہ آپ کی شاعری کی قوت بہت ضبوط ہو گئی اور آپ کی زبان بہت فسی ہو گئی نظم میں اور آپ شیر بھی کہنے لگے بیس سال کی ہی عمر میں آپ نے شیر کہنا شروع کر دیا تھا اور آپ نے مختلف جبوں کا سفر کیا آستانہ کا سفر کیا اور وہاں جا کر ترکی اور فارسی میں اپنے کمال حاصل کیا پھر خدیوی اسماعیل سے آپ ملے اور اس کے بعد مصر لوٹ آئے اور جیش میں فوج وہاں کی فوج میں آپ نے اپنا اپنی خدمت انجام دینا شروع کیا پھر آپ فرانس اور انگلینڈ کا آپ نے سفر کیا اور وہاں کے علوم و فرون میں محارت حاصل کی پھر آپ نے جو ہے بہت سارے عوض پر میں تھے میجر جنرل کے عوضے تک آپ نے وہاں کی جو فوج تھی اس میں خدمت انجام دی اور جب وہاں فساد برپا ہوا بغاوت ہوئی تو آپ کو اس الزام میں کی آپ نے بھی بغاوت میں قصہ لیا ہے سری لنکا سرندیف کی طرف آپ کو وہاں سے سرندیف جانے کے لئے کہہ دیا گیا ہے اور آپ کو جلاوطن کر دیا گیا ہے وہاں آپ سترہ سال سبعدہ عشر آمن سترہ سال آپ رہے ہیں پھر آپ خدیلی عباس جو سانی ہیں ان کے زمانے میں آپ کو معافی ملیئے اور آپ مصر آگئے اور وہاں پھر مصر میں آکر آپ مطالعہ میں دورکسی ملاقات میں مشغول ہے یہاں تک کہ ملیس سوچار میں آپ کی وفات ہوگی بارودی نے بہت سارے شاعری کے دوابین ہیں اور مختارات البارودی آپ کی بہت زیادہ مشغول ہے جس میں تیس شاعروں کو آپ نے شامل کیا ہے عباسی شاعر تیس عباسی شاعر کو آپ نے شامل کیا ہے اور بارودی کی جو ایک دیوان و شیر ہے جو دو جز پر مشتمل ہے اور جس کا ٹاپک مدھ نصیف فخر حماسہ سیاست اگر ہم آپ کی شاعری کی خصوصیات کی بات کریں تو آپ کا اسلوب بہت ہی نیرالہ ہے محمود سامی البارودی کو جو جانا جاتا ہے اور جس لئے آپ کی پہچان جدید عربی شاعری میں ہیں اور جس کے بغیر ہم جدید عربی شاعری کی تاریخ کو مکمل نہیں کر سکتے ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ آپ نے پرانے اسلوب کو تو اختیار کیا لیکن پرانے جو اسلوب ہیں اس کے جو مزامین ہیں اس میں جدیدیت کو پیدا کی عصر عثمانی میں عثمانی زمانے میں جو تکلف عام تھا نظم بیڈول ہو گئی تھی اور مضبون ناقص تھے اس کی خلا جو تھی اور جس طریقے سے شاعری مردہ ہو جو گی تھی اس میں آپ نے نئے مذہب نئے مفہوم لاکر آپ نے جان پیدا کر دی اور عربی شاعری کو زندہ شاعری بنا دیا اور لوگوں کے درمیان پھر سے شاعری مقمول شاعری بن گئی اور لوگ عربی شاعری کو بہت زیادہ پسند کرنے لگے تو آپ نے لفظ پر نہ دھیان دے کر کے لفظ پر توجہ نہ مرکوز کر کے معنی پر ہمیشہ توجہ مرکوز رکھی یہ وجہ سے کہ عربی شاعری کو حافی مقمولیت حاصل ہوئی اور آپ کا نام عربی شاعری میں شاعر چمک گیا اور آپ کا لقب رائے دوشیر العربی الحدیث پڑ گیا تو یہ چند معلومات اہم معلومات آپ کے متعلق تھے جسے نیٹ کے لیے بہت ضروری سمجھا جاتا ہے اگر آپ عربی مضمون میں نیٹ کا عزام دینا چاہتے ہیں یا کسی نیٹ کے لیے کالیفائی کرنا چاہتے ہیں تو محمود سامیال بارودی یہ ٹاپک آپ کے لیے بہت اہم ہے ہمیں آج پر بیسک معلومات بہت ہی ضروری ہے اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں شکریہ شکریہ